اسلام علیکم wyelkum کرتے ہیں آپ کو مسٹر ایسل کی ڈیلی نیوز کی اپ ڈیٹ میں جہاں پر ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے مرصفالین ایک مرد پر پھر سے ڈیو ڈیو کے نیٹورک کے اوپر اینٹری لی ہے اس کے لاوہ ڈیو ڈیو کے چیئرمین وینس مکمین کس طرح باؤنڈ ہو چکے ہیں کہ انہیں بس لائیو کراؤڈ کے اندر اپنے شو کو جا کر کروانا ہے اور اس کی اوپر کیا ڈیٹیل ہے ہمیں ڈبلو ڈبلی ای کے راہ اور سمیک ڈاؤن کے شو کب اور کسیٹ کو لائف دیکھنے کو ملیں گے جہاں پا ریال کراؤڈ ہوں گے دینس کے علاوہ ڈبلو ڈبلی ای نے فائٹر فیسٹ کے اگینسٹ اپنا کونس ہے نیکس ری کا پیپر ویو متعرف کروایا ہے اس کے بارے میں بھی ہمیں ڈیٹیل جانیں گے تو یہ ویڈیو کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہوگی اسے آخر تک لازمی دیکھئے گا تو شروعات کرتے ہم ونس مکمین سے ہی تو ڈبلو ڈبلی ای کے چیئر مین ونس مکمین نے تو زیدی لگا لی ہے کہ انہیں بس لائف کراؤڈ کے اندر جا کر اپنے شوز کو کروانا ہے اس کے لیے ونس مکمین نے لیک لینڈ فولوریڈا دہ آر پی بلڈنگ کو بک کروالی ہے جس میں آٹھ ہزار شائکنگ کے بیٹھنے کی گنجائش موجود ہے اور یہاں پر بیکسٹیج رپورٹ کے اکورڈنگ کہا جا رہا ہے کہ ڈبلو ڈبلی 24 اور 27 جولائی کو جا کر اس پلیس میں لائف کراؤڈ کے اندر راہ اور سمیک ڈاؤن کے شوز کو ٹیپ کرے گی اور میں بھی لائف آئے گی لیکن کرنٹ کی سٹویشن کے اکورڈنگ اگر دیکھا جائے تو ونس مکمین کے لیے ہو سکتے ہیں کہ یہ فیصلہ انہیں دلے بھی کرنا پڑ جائے لیکن ونس مکمین کے آگے اب یہ زید ہے کہ وہ ڈبلو ڈبلی کے شوز کو لائف کراؤڈ میں کروا کر ہی رہیں گے جس کے علاوہ اپنی اگلی اپ ڈیٹ کے طرف آئیں جو کہ ویڈنس ڈے نائٹ وار کو ہی لے کر ہے تو ڈبلو ڈبلی ای سے پہلے اے ڈبلو نے فائٹر فیسٹ کو ٹو نائٹ شو میں کنورٹ کر کے یہ ناؤنس کیا تھا کہ ان کا جو شو ہے وہ سیچڈے سنڈے نہیں بلکہ اپنے ریال ٹائم پر ہی جیسے ہمیں ڈائنامیٹ کا شو دیکھنے کو ملتے ہیں ویڈنس ڈے والے دن ہی تو فائٹر فیسٹ کے دو شو بل ترتیب ایک اور آٹھ جولائی کو ہمیں دیکھنے کو ملیں گے تو ایسا ہی ڈبلو ڈبلی نے اب انسپائر ہو کر اس آئیڈیا سے کہ ویڈنس ڈے نائٹ وار ریٹنگ کو آگے لے کر نہ چلا جائے اے ڈبلیو کا ڈائنامیٹ شو بلکہ فائٹر فیسٹ کا شو جس کے بدلے میں ٹریپل اچ نے این ایک سٹی دا گریٹ بیش امریکن کا پیپر بیو مطارف کروا دیا ہے اور یہ سپیشل ایونٹ سیچڈے سنڈے کو نہیں بلکہ اپنے ریال ٹائم پر جب ہمیں این ایک سٹی کا شو دیکھنے کو ملتا ہے اسی شو میں دیکھنے کو ملیں گے اور یہ شو بھی دو نائٹ کا شو ہے جو کہ بلترطیب ہمیں ایک اور آٹھ جولائی کو ہی دیکھنے کو ملے گا فرس نائٹ کے لیے خوافی تگڑے اور بڑے بڑے میچز کو یہاں پر ڈبلو ڈبلیو نے اناؤنس کر دیا ہے جہاں پر ہمیں این ایک سٹی کی ہسٹری کا فرسٹ ایور سٹریپ میچ دیکھنے کو ملے گا اس کے علاوہ سب سے بڑا میچ جو کہ ڈبل چیمپینشپ کراؤن کا ہوگا یہاں پر ڈبلو ڈبلی ای اسٹیز کو ناؤنس کر رہی ہے ایڈم کول ورسز کیتھ لی کے میچ میں کہ جو پہ یہاں پر کنٹینڈر میچ کو جیتے گا وہ ڈبل چیمپینشپ کو کراؤن کر جائے گا اور کون بنے گا این ایک سٹی کی ہسٹری کا فرسٹ ایور ڈیول چیمپین مجھے کمنٹ کر کر آپ لوگ بھی لازمی بتائے گا مجھے تو لگتا ہے کہ ڈبلو ڈبلی اس میچ میں کچھ اتنا خاص کرنے نہیں والی اور یہاں پر ہمیں ڈسک والی فائی ہی دیکھنے کو ملے گا جہاں پر آ کر پوری انڈسپیڈڈ ایرہ اٹیک کر دے گی نورتھ امریکن چیمپین کیتھ لی کی اوپر ویل اگر ایسا ہوتا ہے تو میرے خیال سے ڈبل ڈبلی کا یہ کافی بیکار رزلٹ رہنے والا ہے اور اگر کیتھ لی دونوں چیمپینشپ کو کراؤن کرنے والے ہیں تو بھئی کافی مزا آنے والا ہے پھر اس شوہ کو دیکھنے کا اس کے علاوہ اگلہ میچ جو کہ کنفرم ہوا ہے اسی شو کے لیے جو کہ نمبر ون کنٹینڈر شیپ کا میچ ہوگا فور این ایکسٹی ویمن چینپینشپ کے لیے جہاں پر ہمیں نیا یم ٹیگن نوکس کینڈک لیرائے اینڈی کوٹا کائی کے درمیان ہمیں نمبر ون کنٹینڈر افیٹل فور وے میچ دیکھنے کو ملے گا اور جو وومن جہاں سے جیتے گی وہ جا کر چیلنج کرے گی آئیو شرائی کو اس کے علاوہ آئیو شرائی کا بھی میچ ڈبلو ڈبلی نے کنفرم کر دیا ہے جو کہ ہمیں نون ٹائٹل میچ دیکھنے کو ملے گا ان کا اگینسٹ ڈی بوت ساشا بینک کے اس کے علاوہ ایک اور سنگل میچ جو کہ تیموتھے ورسز لورکن کے درمیان ہمیں دیکھنے کو ملے گا ڈبلو ڈبلو ڈبلی ای این اکس ٹی دہ گریٹ امریکن بیش میں اس کے علاوہ اگلی اپ ڈیٹ کی طرف آئیں جو کہ مصطفی علی کو لے کر ہے تو ڈبلو ڈبلی نے اپنی ٹوانٹی فائف بیسٹ انسٹرگرام کی ویک آف دا پکچر میں مصطفی علی کو یہاں پر سلیکٹ کیا ہے یہاں پر میں نے ان ٹوانٹی فائف میں سے فائف پکچر کو سلیکٹ کیا ہے جو کی اس وقت آپ کی سکرین پر چل رہی ہیں یہاں پر نمبر فائف پہ آپ بوٹھ ایکسا بلیس اور ڈینیل برائن کے وائف اور ڈبلو ڈبلی کی فورمر ریسلر بری بیلا کو میں نے نمبر فائف پہ رکھا ہے اس کے علاوہ نمبر فور پہ ڈینیل برائن اپنی بیٹی کے ساتھ انسٹرگرام کیو پر انہوں نے اس فیک میں پوسٹ کی جو کہ نمبر فور پر آئی ہے اس کے علاوہ نمبر ثری پر بات کریں تو مصطفالی سلیکٹ ہوئے ہیں ڈبلو ڈبلی کی بیسٹ ٹوانٹی فائف انسٹرگرام پکچر پر جو کہ انہوں نے اس فیک میں پوسٹ کی یہاں پر وہ کافی چوکلیٹی میل کو لے رہے ہیں اس کے علاوہ اگلی پک جو کہ نمبر ٹو پہ ہے وہ ہے یہاں پر دا لیجنڈ سٹون کولڈ کی اس کے علاوہ نمبر ون پر سب سے قیمتی پک آئی تینک اس ویگ کی ہو سکتی ہے جو کہ رومن رینز کی ان کی پادر کے ساتھ ہے تو یہ وہ پانچ پکچرز ہیں جو کہ ڈبلو ڈبلی کی ٹوانٹی فائف بیسٹ انسٹرگرام پکچر میں سے میں نے پک کی ہیں آپ کو کیسی لگی مجھے کمنٹ کر کے لازمی بتائیے گا اس کے علاوہ آپ چاہتے ہیں کہ کیا اس طرح کی سیریس آگے بھی پنٹینیو رکھی جائے ڈبلو ڈبلی کی فائف بیسٹ انسٹرگرام پکچر کی تو مجھے کمنٹ کر کے لازمی بتائیے گا ہوپولی آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے گی تو جانے سے پہلی اپنا فیڈبیک منٹ سیکشن میں لازمی دیجئے گا تو ہم ملتے ہیں جلد ایک نئے ویڈیو میں ٹیک کیاور اینڈ اللہ حافظ